بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کو سبسکرائب کی ہوئے ہیں ان سب کا بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب کا بہت شکریہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج ہم دو میڈیسن پر بات کریں گے دونوں کو کانسی کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں کن علامات کے بنا پر تو وہ دو میڈیسن ہے کوکس کے اکٹائی اور سائنا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوکس کے اکٹائی پر یوں تو اگر ہم کوکس کے اکٹائی کے مزید علامات دیکھیں یا سائنا کے ہم اس کے اپنے علامات دیکھیں مختلف میٹیریا میڈیکا میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میڈیسن ہم مختلف اور بیماریوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں صرف کانسی پر بات کر رہا ہوں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں ہم نے کانسی کے لیے دس میڈیسن الگ کیے ہیں جن میں سے پہلے ہم نے ڈروسرہ پر بات کی آج ہم کوکس کے اکٹائی اور سائنا پر بات کریں گے اور صرف اس کی کانسی کے جو علامات ہیں اس پر بات کریں گے مزید اس میڈیسن کو نہیں چھیڑیں گے ہمارے جو نیکسٹ لیکچرز آئیں گے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ یہ سارے ان سارے میڈیسن کو ہم سٹیڈی کریں گے تو آج ہم کانسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کوکس کے اکٹائی سے کوکس کے اکٹائی گاڑے رسیدار اور پیبدار بلغم کی کانسی کوکس کے اکٹائی میں ہوتی ہے یہ آپ نے پہچاننا ہے گاڑے رسیدار اور پیبدار بلغم موسم گرمہ کے آخری مہینوں میں اس کی کانسی شروع ہوتی ہے اور تمام موسم سرمہ کے دوران جاری رہتی ہے یہ کوکس کے اکٹائی کی ایک خاص علامت اس کو ہم نے یاد کرنا ہے وہ ہے یعنی اس کی کانسی تھنڈے موسم میں آتی ہے لیکن حقیقتن ٹنڈک سے اس میں افاقہ بھی ہوتا ہے مطلب ٹنڈے مشروبات سے ٹنڈی ہوا وغیرہ سے اس میں افاقہ ہوتا ہے یعنی اس میں کمی ہوتی ہے گرم کمروں اور گرم مشروبات سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اس میں گلی میں گلہ جو ہوتا ہے اس میں گدگدی یا سرسرہہڑ ہوتی ہے اور اس کی کانسی تشنجی توروں والی ہوتی ہے کالی کانسی میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تشنجی دوروں والی ہے تو اس لئے ہم کوکس کے اکٹائی کو کالی کانسی میں بہت اتمنان سے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور یہ شرابیوں کی کانسی کے لئے بہترین دوا ہے کوکس کے اکٹائی کالی کانسی میں اس کے علامات یہ ہے کہ اس میں اضافہ جو ہوتا ہے کوکس کے اکٹائی کے کانسی میں یہ صبح کے وقت ہوتا ہے اور اس کی کانسی کا اختتام جو ہوتا ہے وہ رسیدار شفاف بلغم کی قے پہ ہوتا ہے بیمار جو ہے وہ قے کر دیتا ہے بلغم کا اور یہ بلغم مو سے تاروں کی شکل میں لڑکا رہتا ہے جس طرح کالی بچ میں ہوتا ہے کالی بائی کروم میں لیکن کالی بائی کروم میں اور کوکس کے ٹائم میں فرق یہ ہے کہ کالی بائی کروم کا جو بلغم ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور اتنا شفاف نہیں ہوتا جتنا کہ کوکس کے ٹائم میں ہوتا ہے یہ ہے کوکس کے ٹائم کے کانسی کے علامات اور اب دیکھتے ہیں سائنا میں کہ اس میں کون کون سے علامات ہیں سائنا کو ہم آپ لوگ جانتے ہو سائنا ایک ایس آئی میڈیسن ہے جس کو ہم زیادہ تر بچوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان کے پیٹ کے کھیلوں کے لئے اس کو ہم نے مشہور کیا ہوا ہے لیکن اصل میں اس کے بہت سارے علامات ہیں اس کو ہم ہر جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے علامات کے مطابق یہ کانسی کی بہترین دوا ہے یہ سائنا جو ہے یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کانسی کے دورے بار بار ہو رہے ہو اور کانسی ایسی ہوتی ہے کہ بچہ سانس نہیں لے سکتا اور اس کا چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے کانستے کانستے اس کا چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے اور آخر کار بچہ الٹیا کر دیتا ہے تب ہی جا کے بچے کو تولہ سا سپون میں جاتا ہے جب وہ الٹیا کر دے اس کی کانسی رات کو رات کے آخری حصے میں شدت اختیار کرتی ہے جو بچے رات کو کانستے ہیں رات کے آخری حصے میں ان کو ہم سائنا دیتے ہیں تو اس کی جو کانسی ہے بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے اچھا ان عدویات کا طاقت جو ہے میں تو دو سو میں استعمال کرتا ہوں الحمدللہ زبردست کام کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے استعمال کروا سکتے ہیں لیکن دو سو میں یہ دو سو اس کی بہترین پوٹنسی ہے کبھی کبھار اس طرح کی کانسی ہو جاتی ہے تو وہ دوست جو اس کے علامات کو نہیں پہچان سکتے تو ان تینوں میڈیسن کو آپ دو سو طاقت میں مکس کر کے بچے کو دے سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہو بڑے کو بھی دے سکتے ہو دو سو طاقت میں اور دن میں تین مرتبہ استعمال کروا ہو دو سو طاقت میں تینوں میڈیسن کو مکس کر کے انشاءاللہ آپ کے مریض کو بہت جلد اللہ تعالیٰ شفاہ دے گا یہ تو آج کے ہمارے دو میڈیسن تھے جس پہ ہم نے تھوڑی بہت بات کر لی جن تو یہ میڈیسن کافی بہت بڑے ہیں اگر ہم ایک ایک میڈیسن پہ بات کریں گے تو یہ بہت لمبی بہانی بن جاتی ہے لیکن ہم نے اس کو صرف وہ علامات ہم نے اٹھائے ہیں جو صرف کانسی کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ ہم انٹرمونیوم ٹارٹ پہ بات کریں گے تب تک کے لئے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے باقی اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ ہو کوئی بیماری ہو تو آپ لوگ ہم سے اس کے لئے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا پیج ہے پیس بک پہ کومیوپیتک ڈسپینسری کے نام سے تو نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی